جو آخری آپ کا ارشاد تھا تمہارے لئے قرآن اور حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ اپنے طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں عزو علیہا بن نواجز اس طریقے کو داندوں سے پکڑنا لوگ تم سے یہ طریقہ چھیننے کی کوشش کریں گے یہ طریقہ تو پہلے دن سے اس کے لئے سازشیں ہوئیں میں نے اپنے حبیب سے بھی کہا تھا فَلَا تُتِعْكُلَّ حَلَّا فِي مَّهِينَ مَنَّا عِلِّ الْخَيْرِ مُعْتَدِ النَّاسِينَ وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِينَ میں نے حبیب کا طریقہ لوگ لوگوں سے تم سے ایمان والوں سے چھیننے کی کوشش کریں گے عزو علیہا بن نواجز اس کو داندوں سے پکڑ کر کے رکھنا ہائے ان امیوں نے اس کو کس طریقے سے کیسے داندوں سے پکڑا بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی اور تاریخ میں تین عبداللہ ہیں موقع نہیں ہے آج میں نے کوئی تقریباً پچاس واقعات جمع کیے تھے کہ بچوں نے آپ سے کس طرح محبت کی بوڑوں نے آپ سے کس طرح عشق لڑایا اور اس عشق کی تقبیل کر کے دکھائی وہ تو کہتے ہوئے کہہ گئے کہ عشق کمامے ہیں عاشق ہوں میں عشق کمامے دل رکھے مانگ پہاڑا ہوں میں اور آپ تو کہہ کر کے گئے وہ کر کے دکھا کر کے چلے گئے یہ قدم قدم بلائیں وہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے تو کہتے رہے مگر وہ کر کے دکھا کے چلے گئے مگر وقت اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے وقت تنگ ہے اس لئے میں آگے بڑھتا ہوں دوسرے دور کے لئے کہ صحابہ نے اس دین کو کس طرح پکڑا حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اور لوگ انہوں کو نرمی کی نرمی کا مشورہ دیا کہ حضرت تھوڑے نرم رہیں تھوڑے نرم رہیں اور فلان کام کے لئے اور فلان کام کے لئے جھگڑا نہ کریں اس لئے کہ ابھی حالات بڑے خطرناک ہیں فرمایا اینکس الدین وانہ حج کیا میں زندہ رہوں ابو بکر زندہ رہے اور لوگ دین کے ٹپڑے کرتے رہیں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے حدیث کی الفاظ ہیں فرمایا اگر مدینہ کے کتے رسالت معاب کے گھر پر حملہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور عزواج متحرات امت کی ماؤں کے پہنچے پکڑ کر کھینچیں گے ابو بکر برداشت کرے گا مگر اللہ کے دین میں اور حبیب کبریہ کی سنت میں کوئی کمی زیادتی کرے گا ابو بکر برداشت نہیں کر سکے بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں نے کہا یہ تین عبداللہ ہیں آپ کے خادم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں کبھی حبیب کبریہ کے لئے مسواک رکھتے ہیں کبھی پانی رکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب نے دعائیں دیں ایک امام الفقہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دوسرے امام المفسرین ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور تیسرے امام المحدثین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب نے ایک موقع میں فرمایا حب بہاد العمہ اس امت کے علم کا سمندر ہے اس کے پاس وہ کوفہ میں تشریف لے گئے ایک امام کو دیکھا کہ ہر روز فرض نماز پڑھ کر کے دائیں طرف مڑتا ہے سجی طرف مڑتا ہے آج ہمارا امام بھی مڑتا ہے اور بار بار مڑتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں بخاری کے الفاظ ہیں جو اٹھا کر کے دیکھو عبداللہ ابن مسعود نے جب دیکھا کہ دو دن امام عزت سے مڑ رہا ہے فرمایا جو آدمی یہ سمجھے کہ دائیں طرف مڑنا لازم ہے اس لئے آپ نے دین اندر شیطان کے لئے بھی کچھ حصہ رکھ لیا لوگ حیران ہوئے حضرت کیا فرما رہے ہیں فرمایا میں نے اپنے آقا کے پیچھے کتنی نمازیں پڑی ہیں میں نے دیکھا کبھی آپ دائیں مڑتے تھے مگر کبھی کبھی بائیں بھی مڑتے تھے یہ امام ہمیشہ دائیں کیوں مڑتا ہے یہ سنت کے خلاف کر رہا ہے ہائے ہائے وہ گئے یہودی جو اپنی طر سے یہ امی پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوئے چکان بن کر کے کھڑے ہو گئے عید کا دن ہے ایک آدمی جلدی آگیا درہ صوفی مزاج ہے نماز پڑھنے کھڑا ہوا پیچھے سے حضرت علی آئے اور پکڑ کر کے جون زور سے جھٹکا دیا وہ جا کر کے گرا وہ اٹھا اس نے کہا میں نے کس کی مخالفت کی آپ نے میری نماز بھی توڑی اور نماز میں مجھے گرایا آپ نے تو گستاخی کی حد کر دی یہ کیا کام کیا ہے فرمایا تو انہیں اس کی مخالفت کی جس کی رضا رب چاہتا ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے کتنی عید کی نمازیں پڑی میرے حبیب نے میرے آقا نے یہاں پر کبھی بھی عید سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑے تو کون ہوتا ہے نفل پڑھنے نہیں ہے موقع اس کے لیے کہ میں مزید اس کی تفصیل میں بھی جاؤں ایک اور حدیث سنائی تھی کیا تھا لا يكون تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھ سے مام باپ سے زیادہ اولاد سے زیادہ ساری کائنات سے زیادہ محبت نہ کر کے دکھائے عرض کیا کیا ہے محبت کا مطلب فرمایا لا يومن وحدكم حتی يكون ہواہو طبعا لما جیتو بھی اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ذہن کی سوچ اس دین کے تابعے نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں ایک اور ارشاد عرض کیا تھا خطبے میں لا تزال طائفت من امتی علی الحق یہ صحابہ کا زمانہ تھا جن امیوں کو قرآن نے کہا اولائقہم المومنون حقا یہ پکے مومن ہیں اولائقہم الصادقون یہ بالکل سچے ہیں اولائقہم المصرحون یہ بالکل کامیاب ہونے والے ہیں ان کی صداقت میں ان کے ایمان میں ان کی کامیابی میں اگر کوئی شک کرے گا اس کے ایمان میں شک ہے تو کیا یہ سلسلہ اس طرح دین کے ساتھ دچ جانے کا اور دین پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا یہ انہی پر ختم ہو جائے گا فرمایا نئی نئی قیامت تک کھڑے کروں گا ان کو میں رب کائنات کے رہا ہوں میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا ربہ کیسے حفاظت کرے گا فرمایا میرے سارے کام اسبات کے تحت ہوتے ہیں اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے قاریوں کو پیدا کروں گا اس کو یاد رکھ رہے کے لیے حفاظت کو پیدا کروں گا اس کے معانی کے لیے مفسرین کو پیدا کروں گا اس کی تشریح کے لیے محدثین کو پیدا کروں گا اور قیامت تک ایک طبقہ ہوگا یہاں تک کہ جب دجال اکبر آئے گا اس وقت بھی وہ طبقہ ہوگا جو صحیح طور پر سنتوں پر قائم ہوگا اور اس حدیث کا ترجمان ہوگا کہ اس کو عزو علیہ بن نواجز اس دین کو دن تن سے پکڑ کر رکھو کوئی تم سے چھین نہ لے یہ تیرہ صدی گزر چکی ہیں اب طریقہ دور ہے پوری دنیا کے اوپر گورو کا پرچم لے رہا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا ہے اس وقت میں پروردگار نے ایک طائفہ منصورہ کو کھڑا کیا ایک گروہ کو کھڑا کیا الفاظ بھی نہیں وقت بھی نہیں میں ادھار لیتا ہوں سیدتہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے اس نے کہا جب میں اس طائفہ پر گور کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کے روحوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا ان روحوں میں سے کچھ کو روک کے رکھ لیا گیا اور کہا ان کو تیرہ صدیوں کے بعد پیدا کروں گا اس وقت ان کی ضرورت ہوگی اس وقت یہ پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوں گے کوئی گروہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اس کو وہاں گار دے گا جہاں سے وہ اٹھا ہوگا وہ فقیر درویش کھڑا ہوگا اور قرآن کی آیت کا تفسیر کرے گا جو اللہ پر بڑھوسہ کر لے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے جب گورے کہیں گے جس کے پاس کھیت ہوگا اس کو روٹی ملے گی جس کے پاس بھینس ہوگی اس کو دودھ ملے گا جس کے پاس باغ ہوگا اس کو پھل ملیں گے اس وقت میں وہ درویش اعلان کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے نصیبت سے نکلنے کے راستے بنائے گا وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْثُ اللَّهِ اَحْتَصِبُ اور اس کو وہ دے گا جس کا اس کا گمان بھی نہیں ہوگا وہ درویش اٹھا اس نے سب سے پہلے دارلوم کا بنیاد رکھی اور اس کے چھے اس کے آٹھ حصول بنائے پہلا حصول یہ بنایا یہی طرح اللہ کے بڑھوسے پر چلے گا تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ انبیاء اکرام یہی سبق پڑھا کر گئے تھے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں جس کو وہ دے اسے کوئی لے نہیں سکتا جس کو وہ نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا یہ تائفہ اٹھا اس نے سنتوں کو سینے سے لگایا اور دانتوں سے پکڑا واللہ واللہ دانتوں سے پکڑا وہ مجدد الفسانی جس نے ایک انقلاب بپا کیا ایک ہزار سال کے بعد کیا اہمیت تھی اس کے نزدیک سنتوں کو پکڑنے کی ایک مرید سے کہا کہ ایک آدمی ساری رات کھڑا رہتا ہے اور نفلے پڑتا ہے فرمایے رب کعبہ کی قسم اس کا مقام نہیں پاسکے گا جو دفیت کو تھوڑی دیر سنت سمجھ کر کے سو جاتا ہے اور قیلولہ کرتا ہے دونوں ہاتھ پلند کر کے نعرہیں تکبیر اقابرین امت قاسم العلوم والخیرات اللہ ما قاسم میں نکلی حضرت مولانا محمود الحسن گمگوہی حضرت مولانا عشق علی تانوی علماء حق علماء دوبن تمزیم علماء اہل سنت والجماع وحسین قائم و ملت حضرت مولانا غلام قادر صاحب نعرہیں تکبیر شانہ رسالت ہاں ہاں یہ طبقہ کھڑا ہوا یہ تائفہ منصورہ کھڑا کیا گیا میں نہیں تفصیل میں جا سکتا اور وقت بھی میرا پورا ہوا چاہتا ہے لیکن میرے سامنے اسلاف کے کردار کا ایک تھاٹے مارتا سمندر ہے ہائے ہائے کیا عشق عطا کیا تھا حضرت گنگوہی کے پاس کو یہایا کپڑا لے کر کے کہا کہ یہ مدینہ سے لائے ہیں دوسرے کسی نے کہا حضرت مدینہ میں کوئی کپڑے نہیں بنتے ہیں یہ تو باہر کی فیکٹریوں میں بن کر کے جاتے ہیں اور مدینہ کے نام پر لاکر کے لوگ بھیجتے ہیں حاجی لوگ اور دھوگا دیتے ہیں آپ کو فرمایا رب کعبہ کی قسم جس کو مدینہ کی ہوا لگ گئی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کپڑا نہیں ہو سکتا ہے حضرت خجور بانٹنے لگے اور ایک آدمی کو تھوڑی سی آئی ایک نے کہا حضرت یہ حقیقت سی ہے اس کے اوپر کیا یہ تھوڑی سی فرمایا دفع ہو جا مجھ سے دور ہٹ تو مدینہ کی خجور کے ٹکڑے کو ہٹیر کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی اور خجوروں کے ٹکڑے رکھ لیے گھو گٹنیاں رکھ لیں اور اس کو کوٹ لیا فرمایا صبح کو تھوڑی دیر پھکی مار لیتا ہوں مدعاقہ مدینہ کی یاد آ جاتی ہے آخری وقت میں بوڑے ہو گئے آنکھوں میں سرمہ پھیر رہے ہیں سلائی پھیرتے ہیں لوگوں نے کہا حضرت سرمہ تو بینائی کے لیے ہوتا ہے بینائی تو جاتی رہی اب سرمہ لگانے سے کیا فائدہ فرمایا سرمہ بینائی کے لیے نہیں تھا یہ محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰی کے لیے تھا وہ تب بھی تھی جب بینائی تھی اب بھی ہے میں نے تب بھی رب کعبہ کی قسم کبھی سرمہ بینائی کے لیے نہیں لگایا میں نے سنت کے لیے لگایا آج بھی اسی لیے لگاتا ہوں ہائے وقت ساتھ نہیں دیتا گڑی کی سنیاں تیزی سے دوڑتی ہیں بس میں آخری بات کہتا ہوں تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَحَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتْهُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ میری جماعت کے ساتھیوں میں آج صبح سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور تیسری مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے ابتابر کی موجودگی میں کہتا ہوں اور اس سوہارے مجمع سے کہہ رہا ہوں قرآن نے کہا یہودی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے بہت بڑے تھے ہم پیروں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں قرآن نے کہا جھوٹے ہو تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَحَا مَا كَسَبْتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتْهُمْ وہ ایک جماعت تھی انبیاء کی وہ ایک جماعت تھی بزرگوں کی وہ ایک جماعت تھی ولیوں کی وہ گزر چکی ہے لَحَا مَا كَسَبْتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتْهُمْ ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا تم کو وہ ملے گا جو تم نے کمایا میرے ساتھ یہ آج کمزوری یہی ہے ہم کہتے قاسم نونوتوی ایسے عاشق رسول تھے کہ مدینہ میں جوتی نہیں لگائی اور پون زخمی سے تربتر ہو گئے زخموں سے تربتر ہو گئے لیکن فرمایا نہیں میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میرے حبیب کے جہاں مقدس پاؤں لگے ہوں وہاں قاسم کا جوتا لگے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں لیکن آج ہمارا عمل ہمارے ہمیں اس عمل کا کیا فائدہ ہمارے کام تو ہمارا عمل آئے گا میرے ساتھ یہ آج عہد کر کے اٹھو عزو علیہ بن نواجز ہم سنتو کو اب سینے سے لگائیں گے سنتو سے چمٹیں گے ہم سے سنتیں چھینی جا رہی ہیں سوکے اور کھوکلے نیرے رہ گئے ہیں بس خالی کہ یہ پدر امہ سلطان بود ہمارے بڑے اتنے بڑے تھے ایسے تھے ویسے تھے لوگ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں کون اشرف علی کا ترجمان ہے کون رشید امن گنگوہی کا ترجمان ہے کون خلیل امن سہارن پوری اور میں آپ سے کہتا ہوں یقینی طور پر آپ ان کے ترجمان یقینی طور پر میں اور آپ ان کی اولاد یقینی طور پر روحانی اولاد ہیں ان کی ان کے جانشین ہیں اٹھو اور ثابت کرو کہ ہم سنتوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے یہی عشق مصطفیٰ ہے مولانا خلیل امن سہارن پوری حرم تشریف لے گئے حج کے لئے تشریف لے گئے بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہیں بہت سارے لوگ سنتوں کی رٹ لگائے ہوئے مجھے حرم میں بھی ایک بلا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا میں نے کہا آپ نے بڑے کام کر لیے کہنے لگے کہ جناب یہ بھی سنت ہے میں نے کہا تم سے ساری سنتیں دکارتے جا رہے ہو اور انتظامیہ کو اس کے لئے علاق فرام کر رہے ہو اور ان کی حمایت کر رہے ہیں ان مسائل میں سنت ہی آٹھ بیز الحجہ کو سورج نکلنے صبح کے بعد مکہ سے نکلنا حاجیوں کو رات کو نکالا جا رہا ہے تم تماشا دیکھتے ہو تمہیں مولوی کہتے ہیں لوگ اور پھر سنت ہے کہ سورج کی شوائن دیکھ کل کے مینہ سے آدمی عرفات نکلے لوگوں کو رات کو نکالا جاتا ہے اور تم تماشا دیکھتے ہو میرے آقا کی سنتیں زبا کی جا رہی ہیں تم تماشا دیکھ رہے ہو سنت ہے کہ مزدلفہ میں لوگ آئیں اور رات کو یہاں تھیریں اور واجب ہے چاروں اماموں کے نزدیک اور ان کے نزدیک بھی واجب تھا کہ مزدلفہ میں غلص میں فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد سورج نکلنے تک یہاں دعائیں کریں اور اس کے بعد یہاں سے کوچھ کریں لوگوں کو رات کو نکالا جا رہا ہے اور تم اس کا تماشا دیکھ رہے ہو میں اس کا میں اس کا روحانی بیٹا ہوں جو مینا میں تھے حضرت مولانا خلیل منصار رحمت اللہ علیہ وہ اونٹو کا زمانہ تھا ابھی گاڑی نہیں آئی تھی اس وقت کے جس کو معلم کہتے اس وقت میں متوف کہتے تھے وہ آیا اور ابھی سہری کو حضرت دعا کر رہے تھے اور مشغول تھے اپنے مالک کے ساتھ اس نے کہا حضرت جلدی چلیے جلدی چلیے پھر عرفات میں جگہ نہیں ملے گی اونٹ والے تیار ہو گئے ہیں فرمایا یہاں سے سورج کی شعائیں دیکھنے کے بعد سنت ہے نکلنا تو کون آیا بیچ میں عبادت میں خلط ڈالنے والا اس نے کہا اونٹ والے جا چکے ہوں گے پھر آپ کیا کرو گے فرمایا جو میرا رب چاہے گا وہ کروں گا میں سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں اس نے کہا عجیب مولوی ہیں آپ آپ کا فرض چھوٹ جائے گا عرفات میں ٹھہرنا تو کیا فرض کیوں سنت کی وجہ سے فرض کو قربان کروں گا کہا تو کوئی میرا پیر اور مرشد میرا استاد نہیں ہے کہ تم مجھے قرآن اور حدیث سمجھائے تم میرا ملازم ہے میں نے تجھے اس کے لئے پیسے دیئے ہیں قرآن اور حدیث میں تجھے سمجھاؤں گا ہم فرضوں کی وجہ سے نہ سنتوں کو زباہ کریں گے نہ سنتوں کی وجہ سے فرضوں کو چھوڑیں گے ہم ہر ایک فرض کو سنت کے مطابق ادا کریں گے اگر سنت کے مطابق ادا ہوگا وہ فرض اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور جو سنت کے خلاف ہوگا خلاف پیمبر قصرہ گزیر کہ ہرگز بمنسل نہ خواہد رسیر میرے ساتھیوں میں نے درد دل سامنے رکھا اور آپ کے لئے نہیں آپ نے لئے رکھا لوگ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ کتنے سنت اوپر قائم ہیں اور الحمدللہ 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 یہ امت بانچ نہیں ہے آج بھی امت کی کوک سے الحمدللہ وہ جوان پیدا ہوتے ہیں ایک جوان کو انٹرویو دینا تھا بڑی پوسٹ کے لئے میرے سامنے کی بات ہے داڑی لمبی تھی اس کے باپ نے پہلے اس کی تھوڑی پکڑی کہ آج داڑی کتا دے اور عجیب الفات سے ہماری دبا میں کہتا ہے اپنوں کہا ہے آپ پہ بد تو جائے وہ اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس کے بعد اس کے پیر پکڑ لیے اس سنت کو زباہ کرنے کے لئے اس نے کہا میں ایسی نوکری پر تھوکتا ہوں جو بجھے سنت زباہ کر کے ملتی ہے اور باپ کو باپ نے اس کو چڑایا تھا اس کی وجہ سے اتنا بڑا پگڑ بھی بان کر گیا اور وہ بھی کالا بان کر کے گیا اور اللہ نے کرم کیا وہ پگڑی ہی اس کی نوکری غزریاں بڑ گئی اس سے اس کے مسئلے کے بارے میں بات ہونے تک بات ہی نہیں آئی اس کو یہی پوچھا یہ کیا چکر ہے الحمدللہ میں ان بچینوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر جن کو پردہ کرنے کے اوپر ان کے والدین نے مارا ان کے باپ نے مارا اور اس کے بھائی نے مارا اور چھوڑا ماں اور باپ کو سب سے مہربان ماں نے اس کو بولی میں بند کر کے مارا اس نے کہا میں سمیہ کی وارث ہوں میری ماں میں تیری وجہ سے حبیبِ کبریہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتی ہوں میں سعید ابن وقاس کی وارث ہوں جس نے اپنی ماں کو کہا تھا ماں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی سر نہیں دھاؤں گی اور گھوپ سے اندر نہیں جاؤں گی جب تک تو محمد کا دین نہیں چھوڑے گا اس نے کہا تو ایک مرتبہ کیوں مرتا ہے ہزار مرتبہ مر اور پھر زندہ ہو میں تیرے مرنے سے درتا نہیں ہوں جس کا پلہ پکٹ چکا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا میں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں اس لیے کہ جو بھی خونصورتی کے سانچے اور دھانچے تھے وہ حبیبِ کبریہ پر ختم ہو گئے خدا کی قسم اور رخِ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے اب ایسا آئینہ نہ ہمارے خیال میں آ سکتا اور بخاری کی الفاظ میں کہیے کہ نہ دکانِ آئینہ ساز میں پروردگار نے وہ سانچے توڑ دیئے جن سے مصطفیٰ کو بنایا گیا تھا اب وہ سانچے باقی نہیں اب وہ خوبصورت لگے گا جس کا چہرہ محمدِ مصطفیٰ کی طرف ہوگا وہ اچھا لگے گا جس کی زندگی ان کی طرح ہوگی اور جو ان سے ہٹ کر کہے گا کہ یہ میرا کلچر ہے یہ میری تہذیب ہے میں کسی اور طریقے پر چل رہا ہوں وہ اس قول کی مخالفت کر رہا ہے جو آخری حج پر آپ نے فرمایا تھا تحت قدمیہ دا میں نے تمام تہذیبوں کو تمہدنوں کو اور دور جہالت کے تمام رسم اور رواج کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیا ہے پھر عرض کرتا ہوں کہیں ہم کے فنام عدد کر رہا ہے مختی صاحب نے کہا علمی تحقیق پیش کرے مگر ضرورت اس کی ہے کہ ہم سنت پیش کریں اس لیے کہ ہم سے قبر میں ہمارا سوال ہوگا ہم سے پوچھا جائے گا نہ کر ادھر ادھر کی باتیں یہ بتا قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزن اسے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے